سبسکرائب کریں ہمارا چینل دی نارے ٹی وی ساتھ بیل کے بٹن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جنہوں میں بتا رہا تھا کہ پرسو یہ تحریک ہماری تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے اور پیسکیل میں خاتمے کے حوالے سے تقریباً ڈیٹھ سال سے جاری ہے پرسو پہلی دفعہ وزارتِ خزانہ کے جو عالی حکام یعنی کہ ایڈیشنل سیکٹری سیکٹری لیول سے تو ہماری ملاقات بھی ہوئی یقین دہانی مگر مشیرِ خزانہ شوقت ترین صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور ملازمین کے مسائل جو تھے تفصیلی ہم نے بیان کیے آپ کو بتاتا چاہوں کہ پینٹ پینشن کمیشن بنا ہوا ہے ہم اس پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کی صفارشات الانسس کے حوالے سے پیسکل رویجن اور ان تمام معاملات کے حوالے سے تین مہینے کا ان کو لاسٹ ٹائم دیا ہے لاسٹ چیئر پرسن نرگی سیٹھی تھی ریزائن کیا بھی زفر صاحب آئے ہیں اور وہ تین مہینے کا ٹائم بارہ فروری کو ختم ہونا ہے بہت سے کمیشن بنے ریپورٹس آئی اس پہ عمل درامت نہیں ہوا انشاءاللہ تعالی یہ کمیشن مزدور کی طاقت مزدور کی آواز پہ بنا اور اس کی جو بھی صفارشات آئے گی وہ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم من و انعمل کروائیں گے آپ سے وعدہ ہے بارہ فروری ان کا ٹائم ہے اور دس فروری اس تحریک کو جو ایک تحریری ایگریمنٹ تھا اس کو بھی ایک سال پورا ہو جائے گا احتجاجی مظاہرہ نہیں احتجاجی دھرنے کی گال دی ہوئی ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے لیے پوری تیاری آپ نے ابھی سے کرنی ہے مجھے سو فیصد یقین ہے کہ پہلی دفعہ جو کمیٹمنٹ کی ہے مشیر خزانہ صاحب نے انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں بات کی کہ باجوہ آپ بتاؤ فروری تک کیا چیز چاہیے باقی جو ڈیوان سے آپ بجٹ کے لیے دیں یہ واضح اشارہ ہے کہ فروری تک انشاءاللہ تعالی آپ کو فوری ریلیف ملے گا اور میں نے بھی ان کو واضح طور پر بتایا کہ آپ ہمیں ریلیف دیں ہم حکومت کے حق میں انشاءاللہ تعالی عظیم و شاہن کلمنشن کریں گے اور ملک دشمن اور حکومت دشمن قوتوں کو یہ میسیج دیں گے کہ مزدور ملازم حکومت کے ساتھ کھڑا ہے مگر اسی صورت میں کھڑا ہے اگر اپنا دست شفقت حکومت نے اپنے ملازمین کی اوپر رکھا ہے اور ان کے مسائل کو حل کر رہے ہیں بس صورت ہے دیگر دیس فروری پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم ان قوتوں کے خلاف انشاءاللہ تعالی دھر نہ دیں گے جو کہ مشیر خزانہ تو چاہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہونا دے رہے اور وہ ہے آئی ایم ایف دھرنا ہر صورت میں ہوگا انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں امیڈیئٹ ریلیف دس فروری سے پہلے نہیں ملتا یہ ذہن میں رکھیں آپ لوگا جینہ ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا جینہ ہوگا مرنا ہوگا مرنا ہوگا مرنا ہوگا اجکاری کا جو یار ہے بردار ہے بردار ہے اس پار ہے نوان ہے زردار ہے عمران ہے زردار ہے واضح طور پر بتاتا چلو کہ گزشتہ سال دچ فروری کا جو دھرنا تھا نوہ فروری کو مجھے اور دیکھر قائدین کو دیرفتار کر لیا گیا تھا اور صرف ہم پہ یہ پریشن تھا کہ صوبوں کی بات نہ کریں صرف سیکٹری ایٹ کے لیے یہ مقصود سبکے کو ہم ریلیف دے دیتے ہیں جس میں میرا واضح موقف تھا میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا یہ واضح موقف تھا کہ کوفہ والا کام نہیں ہوگا کہ میں یہاں پہ ملازمین کو بلاتا ہوں میں پیچھے اٹھ جاؤں موکہ لگ کروانا تو منظور ہے جیل میں جانا منظور ہے میں کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹوں گا قدم پڑا اور ایمان باجوا ہم تمہارے ہیں قدم پڑا اور ایمان باجوا نیت ٹھیک تھی میں گھرا نہیں میں چھکا نہیں کئی چھپ چھپا کے کھلا نہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں مہاش پہ مجھے ان صفہ پہ تلاش کر میرا مزدور میرا ملازم دس فروری کا باہر نکلا سیکریت عملی طور پہ بانتا موٹر ہوئے عملی طور پہ بانتی ائرپورٹ بانتا کشمیر ہائیوے بانتی ڈی چوک بانتا اور ایک تیویر موہدے پہ آپ کو آپ کا ہاک ملا اگر ایسا نہیں ہوا تو تس پر وی دو ہزار بائیس کو تاریخ اپنے آپ کو دورائے گی دورائے گی دورائے گی انشاءاللہ تعالی لے لیکن ملازمین سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ کیا آپ ناوک لینے کے لیے تیار ہو تیار ہو انہیں کی قسم آپ کے حقوق کے اوپر ایک کیس بھی پیچھے نہیں ہوں کہیں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ جو ریلوے کے مسائل ہیں خاص طور پہ امران صاحب گینگ میں انہیں بات کی کہ جوتا اینانس چار یا پانچ اربے شرم کا مقام ہے اتنے میں تو جوتا بیس دفعہ میں پولش بھی نہیں کیا جاتا گینگ میں ان کو جو مہینے کا الانس دیا جاتا ہے ان کی نیچر آف جوب ایسی ہے پچھلوں میں جنگلوں میں انہیں کام کرنا ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں وہ جوتا تباہ و برماد ہو جاتا ہے یہ کونسا جوتا ہے پانچ اربے کا جس کا الانس دیا جا رہا ہے بہت سے ایسے جائز مطالبات ہیں معذرت کے ساتھ کہ شاید ان کو صحیح جگہ پہ اٹھایا نہیں گیا او جاگر نہیں کیا گیا میں کم از کم بھی سلانس کے حوالے سے وعدہ کرتا ہوں کہ دس فروری کو اور کوئی معاملات ہو یا نہ ہو وہ ہر صورت میں ہوں گے یہ جو الاؤس ہے یہ ہر صورت میں موجودہ ریٹ کی اوپر انشاءاللہ تعالی آپ کو دروائیں گے کیونکہ ہر چیز کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے اس میں کچھ ساتھیوں نے بتایا میرے نالیج میں پہلے بھی ہیں ٹی اے لے کے ڈیلی ویجز ملازمین ٹی اے لے ملازمین اور دیفنیٹلی پی ایم اسسٹنٹ پیکیج کی اوپر جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے باپ اپنی ماں اپنے شہر کی موت کے صورت میں اس سیڈ کی اوپر وہ کام کر رہا ہوتا ہے بیچارہ یہ بیوروکریسی کو بھی سوچنا چاہیے اور حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ مزدور وہ ملازم جس نے حکومت پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کر دی اس کو تو آپ ریگولر نہیں کر رہے مگر اپنے سیاسی چہیتوں کو آپ ریگولر بنیادوں کی اوپر بھرتی کر رہے ہیں سراسر نوانصافی ہے یہ سراسر نوانصافی ہے اور انشاءاللہ میں نے یہ ایجنڈے پہ بات رکھی ہے کہ جب تک ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ایمپلائز ریگولر نہیں ہو جاتے کسی بھی ادھارے کے اندر ریگولر بھرتی نہ کی جائے ان ساتھیوں کو وہاں پہ ریگولر بیسز کی اوپر ایجیسٹ کیا جائے ایک دفعہ پھر سے خاص طور پہ ذکر نہ کروں اپنے پینشنرز کے حوالے سے بہت سے بلیک میلرز یہاں پہ موجود آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے والد اور میری والدہ پینشنر ہیں اور کسی کے ذہن میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ سب مزدوروں کی لڑائی لڑ رہا ہوں تو میرے والد اور میری والدہ کی لڑائی جو پینشن کے حوالے سے ہیں مجھ سے بہتر کوئی نہیں لڑ سکتا تو پاکستان بھر کے پینشنرز کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو سڑکوں پہ نہیں بلائیں گے پارلیمنٹ ہاؤس نہیں بلائیں گے نہ ہی آپ سے کسی قسم کے چندے یا کنٹریبیوشن کی بات کریں گے آپ سے صرف درخواست ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم حاضر سروس ملازمین کی جنگ میں بھی کامیاب ہوں اور آپ پینشنرز کی لڑائی کی اندر بھی کامیاب ہوں قدم بلا اور ایمان با جوا میں ریلوے انتظامیہ کو بھی یہ باور کروانا چاہتا ہوں بحثیت چیف کوائڈینیکٹر آل گورمنٹ ایمپلائیس گرینڈ الائنس اور سربراہ وفاقی سیکٹریٹ ملازمین کور کمیٹی کہ ریلوے کے ورز کرتو اکیلا یا کمزور نہ سمجھا جائے وفاقی سیکٹریٹ سمیت وفاق کی تمام تنظیمیں اور الائنس میں شامل صوبوں کی تمام تنظیمیں ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں بزورت دی کر پارلیمنٹ ہاؤس کا رستہ تو ہم نے ان کو یاد کروا دیا منسٹری آف ریلوے ڈی بلوک کا رستہ مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے اور میرا سیکٹریٹ کا جلوس اسی ڈی بلوک سے نکلتا ہے ایسا نہ ہو کہ اس جلوس کو پارلیمنٹ ہاؤس کی بجائے وہی پہ بٹھانے پر جائے مجھے ان کو اپنے اکیلا نہیں سبجھنا ایک دفعہ پھر سے ریلوے ورکر یونین ریلوے گرہائنڈ آلائنز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ملازمین میں اس طرح سے اگائی مہم کا آغاز کر دی ہے آپ کی تمام یونینز کو بشمول پریم یونین کو اس احتجاج ان مسائل کے حوالے سے وعدہ ہے کہ تمام معاملات سے ہٹ کے الیکشن میں دیکھیں گے اکٹھا کریں گے جس طرح سے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا تیس نومبر کو وابڈا کی تمام یونینز الحمدللہ وہاں پہ اکٹھا تھی آپ سب کو بھی انشاءاللہ تعالی مکٹھا کریں گے دعا میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ